ناظرین گورنمنٹ آف پاکستان کا بہت بڑا فیصلہ 116 سرکاری ادارے خود مختار قرار 116 سرکاری اداروں کے پینشن اور گریجٹوی ختم اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل جانیں گے سو لیسے سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈاکٹر اشرت حسین کی سربراہی میں ویدار جاتی اصلاحات کا ایک کمیشن بنایا تھا اور جس کمیشن کی ذمہ تھا کہ وہ انہوں نے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا ہے اور ان کے بارے میں ایک جامع رپورٹ پیش کرنی ہے اور وہ رپورٹ آج حکومت کو محصول ہو گئی ہے نائنیٹو نیوز کے اس نیوز پیپر کے مطابق یہ جو نیوز ہے یہ نائنیٹو نیوز کے مین پیج پیش آیا ہوئی ہے اور یہ رپورٹر ہے سوہیل اقبال بٹی سو یہ ان کی طرف سے ہے نائنیٹو نیوز کی طرف سے یہ رپورٹ ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں مین جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ نئے پی آئے اوگرا اور وابلا سمیت ایک سو سولہ ادارے خود مختار قرار ریٹائرمنٹ بنازمین کی پینشن ختم فیصلہ ڈاکٹر عشت حسین کی سفارشات پر کیا گیا اداروں کو فنڈز کا بندبس اب خود کرنا ہوگا اور اس طرح یہ ادارے اب خود اپنے طور پر لوگوں کو برطرف اور مراعات کے دینے کے مجاز بھی ہوں گے اس کے علاوہ اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے تو وفاقی جو ان کو فلیٹ یا جو ہاؤس کیلئے کوٹا ملتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ یہ ملازمین جو ہے ان اداروں کے وہ اس کوٹے سے نکل جائیں گے اس رپورٹ کے بعد نیپ کے افسروں میں بیچینی وفاقی حکومت نے اداراتی اصلاحات کی ذریعے قومی خزانہ پر بوجھ کم کرنے کے نام پر ایک خیر معمول اقدام کرتے ہوئے نئے پی آئے وابڈا سمیت ایک سو سولہ سرکاری اداروں کمپنیوں کارپوریشن اور ریگولیٹرس کو خودمختار باڈی کا دردہ دے دیا ہے وزیعظم کے مشیر برائے اداراتی اصلاحات ڈاکٹر عشت حسین کی صفارشات کے روشنے میں سولہ وزارتوں اور ڈویجن کے ماتحیت منسلک اداروں کو خودمختار کیا گیا اب ان اداروں کو حکومت کی طرف سے کوئی فنڈ نہیں ملے گا اور یہ ادارے اب خود اپنے لئے فنڈ جنریٹ کریں گے جو مین پوائنٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک یہ کہ اب یہ اداروں کو گورنمین فنڈ نہیں تھی کہ یہ خود اپنے فنڈ جنریٹ کریں گی مطلب اس کا ہے کہ اپنا کمائیں اپنا کائیں اس کے علاوہ جو دوسری مین چیز ہے جو انیوز کے نیوز پیپر میں ادھر منشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے تھی انیس سو تریتر کے بزنس سیڈول میں مطلب یہ ریکل درتے اب یہ انیس سو تریتر کا بزنس کا جو سیڈول ہے مطلب جو ترمیم این بھی وہ ترمیم کی جائے گی اور ان اداروں کے مطابق چوبیس جو ادارے ہیں وزارت سید کے بارہ نیشنل فوڈ کے ساتھ وزارت سنت و پیداوار کے دس وزارت و ادعات و اشراعت کے دس وزارت و حمین کے دو ادارے ہیں وفاقی پیداوار کے دو ادارات اتفائی دو ادارے ہیں اس طرح مذہبی امور اور سیز پاکستان ان سب کے مختلف ادارے اس میں شامل ہیں اس کی علاوہ جو مین چیز ہیں اس میں نیچے جو یہ ادارے لکھی ہوئے ہیں اس میں پاکستان ٹیلی ویژن پیمرا ریڈیو پاکستان پریس کانسل ریٹلٹی سٹور آف کارپوریشن بن ازیر ورچول انویسٹی شہید ذلفقار بٹو میڈیکل انویسٹی وابڈا اور واسا ہے ارسا ہے یہ تمام چیزیں ہیں مین پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اب ان اداروں کو اپنی طرف سے ریوی نیو جنریٹ کرنی ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ادارے اس میں جو آرلڈی ملازمین ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے اس سے جو نئے ملازمین ہوں گے وہ متاثر ہوں گے اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ اب یہ ریٹائر ہوں گے ان کو پنشنز نہیں ملیں گی اور یہ اب خودمختار ادارے ہوں گے اس میں نئے پی آئے جو ہیں شامل ہے تینک یو اور اس طرح کی مزید نیوز اپ ڈیٹ جوبز اور کمپیڈیٹر ایزام کی دیاری کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تینک یو اللہ حافظ